میڈیکل سٹاف نے فرنٹ لائن پر کرونا کی خلاف جنگ لڑی سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو ویکسین دیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب ویکسین کی تقسیم کا لائے ہائے عمل تیار کر لیا کرونا کی کیسز میں اتار چڑھاؤ صبح میں پھر تعداد بڑھنے لگی وائرس سے مزید 573 افراد متاثر شہر میں 330 افراد وائرس کا نشانہ بن گئے 13 افراد جان سے گئے کرونا وبا سعودی عرب نے پاکستان سمیت 21 ملکوں کے مسافروں پر پابندی لگا دی سعودی حکم نے حکم نامہ چاری کر دیا سعودی شہری سفارتکار ہیلتھ پروفیشنلز کو استثناء 22 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 1289 ہسپتال 2028 افراد کے لیے ایک نرس صحت کی سہولیات سے متعلق پاکستان اکنومت سروے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور میں آئے گی چھکوں اور چوکوں کی بہار ویران میدان پھر سجنے کو تیار جنوبی افریقہ کی ٹی ٹوانٹی ٹیم لاہور پہنچ گئی پاکستان کے ساتھ پہلا ٹی ٹوانٹی ٹاک راز 11 فروری کو ہوگا شہر کو صاف کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے پیکو روڈ سے ٹاؤنشپ جانے والی شہرہ پر کچھرے کے دھیر کئی روز گزر گئے کوئی کودہ اٹھانے نہ آیا سکول کے طلبہ پھٹ پڑے جب سے میں نے دیکھ رہا ہوں یہ تقریباً تین چار سال ہو گئی یہاں پہ کودہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور کوئی اٹھانے والا نہیں انتظامیاں یہاں پہ لاپروائی کا مظاہرہ کر رہی ہے بڑی دفعہ کمپلینی بھی کی انترخواد بھی ہے لیکن کوئی بھی اس ٹائم ایکشن اس کو پر نہیں لے رہا جب دیکھیں کودہ پڑا ہوتا ہے گند اتنا ہوتا ہے کہ راستہ بھی نہیں ہوتا جانے کا کہ پاؤں میں گند آ رہا ہوتا ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے سمیل لیڈر اتنی ہوتی ہے جب ہم جا رہے ہیں اتنا راشگار پڑ جاتا ہے اس کے وجہ سے گزرنے کے جگہ نہیں ہوتی پھر اتنی لیٹ ہو جاتی ہے وزیر آرہ کا نوٹس گلشن اقبال سے مصور پاکستان کا مجسمہ ہتا دیا گیا حکام کا ماہر مجسمہ ساتھ سے مجسمہ بنوا کر نصف کرنے کا فیصلہ پارک انتظامیاں نے پارک میں خالی جگہ پر خاص لگا دی پنجاب پولیس پیپر سکینڈل حکام کا امتحانی ادارے سی ٹی ایس کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ دیا جی لیگل کا ادارے کو شو کاؤز آجی کا بھلکیوں میں شفافیت یقینی بنانے کا حکوم شہر میں جرائم پر قابو پانے کی تیاری دیا جی آپریشنز کہتے ہیں شہر میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی جلد ہی شہر میں عملی طور پر اقتمات نظر آئیں گے سینٹ انتخابات کا معاملہ پنجاب میں حکمران اتحاد اور اپوزیشن میں کانٹے کا جوڑ پڑھنے کا امکان نو لیگ پنجاب میں پیپرس پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشہ اشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت نہ ملی آپ جیل کسٹڈی میں ہیں یہ سہولت نہیں دے سکتے عدالت کے ریمارکس سمات گیارہ فروری تک ملتوی پنجاب اسیملی کے اپوزیشن ڈیڈر کی زمانت کا کیس ہائی کوٹ میں حمزہ شہباز کی دخواست پر سمات عدالت کا نیاب کو نوٹس معاملے پر سترہ فروری کو جواب طلب کر لیا وزیراعظم قبضہ موفیا کی خلاف برسرے پیکار ہیں حکومت قبضہ موفیا کو شکست دے گی فردوس آشک آوان کی گفتگو کہا وزیراعظم پنجاب نیک نیتی کے ساتھ عوام کی خدمت کر رہے ہیں سرکاری نرخ نامہ موجود عمل درامت کرنے والے غائب دکاندار پھل اور سبزی منمانے ریٹ پر فروغ کرنے لگے آلو اور پیاس پچاس روپے ٹیمارٹر اسی لسن تین سو روپے فی کلو تک جا پہنچا وزیر جنگلات سردار سبتین خان کا مختلف علاقوں کا دورہ مقامی افراد کو ٹین بلین ٹری سو نامی پروگرام کی اہمیت سے آگاہ کیا کہتے ہیں شجرکاری وقت کی صدیورت ہے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں ہفتہ وار ایک چہری کائنکات جی ایم آپریشن پرویز دفتال نے شہریوں کے مسائل سنے موقع پر احکامات بھی جاری سرورسس ہسپتار کے دیلی ویجز ملازمین کی مستقلی کی دخواست پر سمات ہائی کورٹ کا ایم ایس اسپتال کو ملازمین کو مستقل کرنے کا حکم عدالتی فیصلے کے باوجود مستقل نہیں کیا گیا درخواست ازار کا معاقل ادھاکارہ بینہ ملک کے سابق شوہر کے خلاف حد تک عزت کے دعوے پر سمات عدالت نے اصد خٹک کے مقلہ کو جواب جمع کروانے کی آخری محلت دے دی سابق شوہر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے بینہ ملک کا معاقل پنجاب یونیورسٹی شعبہ سوشل ورک کے ذریعہ تمام پہلی بینل اقوامی کانفرنس دوسرے روز صبح وزیر برائے سوشل ویل فیر سید یاور عباس کی شرکت کہتے ہیں پنجاب میں سوشل ورک کے مزید شعبہ جاک قائم کریں گے کشمیریوں سے اظہار شرکتی کی قراردار پنجاب اسیمبلی میں جمع قراردار دکن پنجاب اسیمبلی سعیدہ زہرہ نقوی نے جمع کروائی مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کے منشاہ کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیون آف جنرلسٹ کے سالانہ انتخابات جنرلسٹ فرینڈ اور جنرلسٹ یونٹی گروپ کے درمیان مقابلہ جاری نئی بات میڈیا نیٹورک کے ابراہیم لکی اور کمر بھٹی صدر کی نشست پر مدتے مقابل اے ایم ایس گرین انرڈیز کے زیرہ تمام برینسٹرومنگ سیشن جیسے تعلیم ابلا کے شعبے میں کامیابی سمیٹی سولر انرڈی کے شعبے میں بھی ملک کی خدمت کریں گے ایمڈی سپیر گروپ چوہدری عبدالخالق پر ازنی چولستان کلوں اور سہراؤں کی زمین کلہ دراؤر چولستان کی پہچان چولستان بہاولپور کے جنوب میں چھے سٹھ لاکھ پچپن ہزار اکر پر مشتمل دنیا کا ساتھ ماں بڑا سہرہ ہے محکمہ سیاحتوں آثار قدیمہ کا اقدام تاریخی مقامات کو اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر شورٹ ڈاکومنٹریز کا سلسلہ شروع کر دیا ابتدائی ڈاکومنٹریز میں بہاولپور کی قدیم لائبریری کو دکھایا گیا ہے اسلام علیکم لاہورنکرنگوں میں خوش آمدید میں ہوں فرزانہ صدیق ہرلنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں خوبصورت موسم کی خبر سے تو کہیں رمجم تو کہیں بارش چھما چھم آسمان پر پادلوں کے ڈیرے ہیں موسم آسم ہو گیا ہے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کر دی ہے جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر کا موسم اب آسم ہو چکا ہے کہیں پر رمجم ہے تو کہیں ہلکی بارش ہے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں موسم آسم ہو چکا ہے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہورنگ روبا روت سے روبا بتائے گا محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے دنش کے بعد شہر کا موسم ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے جاتی سرتی انگرائی لیتی نظر آ رہی ہے اس وقت درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو زیادہ زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 22 ڈگری سینٹیگریٹ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹیگریٹ تک گرنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اس وقت تقریباً 56 فیصد تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ حساب 21 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کی تھی کہ آج اور جمعیرات کے روز شہر میں بارش ہوگی لاہور اور اس کے مضافات میں گزشتہ روز بارش پر سانے والا سسٹم داخل ہوا تھا جو کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں تک موجود رہے گا جاتی سیدھی ایک بار پھر سے لوٹ آئی ہے روبا روج اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنی تھی روبا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا ویکسین لگانے کی مہم جاری ہے وزیراعلا پنجاب اور گورنر چوہدری سرور نے ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگانے کی مہم کا افتتاہ کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے میو اسپتال میں ہیلتھ ورکرز کے لیے ویکسین مہم کا آغاز کیا خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈکس کو پورے پنجاب میں جنہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور یہ ابھی جنگ جانی ہے ابھی کرونا کہیں گیا نہیں ہے تو اس لیے حکومت کی ترجیحات میں سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکر ہے آج بسم اللہ شروع ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے پہلی پانچ لاکھ دوزز دو ہیں وہ سائنو فارما جو آفیشل فارمسیوٹیکل کمپنی ہے چائنہ کی انہوں نے ہمیں توفتاں بھیجی اور اس کے علاوہ انہوں نے پوری اشورنس دی ہے کہ جیسے جیسے ہماری ضرورت ہوگی وہ پوری کریں گے ستر ہزار ڈوزز آج پنجاب میں آئی ہیں اس کے علاوہ کوویکس پاکستان کی کم سے کم دس کروڑ کی آبادی جو ہے اس کو یہ ویکسین مل جائے گا سب سے پہلے جیسے آپ کو کہا ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ان کو پروٹیکٹ کریں گے جو تقریبا ہمارے پانچ لاکھ لوگ گل رہے ہیں اس کے بعد اگلی جو ہیں وہ جو ورنبل لوگ ہیں خاص طور پر یوکی امت پینسک سال سے اوپر ہے پہلا وہ گروپ ہوگا اور اب آپ کو بتائیں کہ لیسکو کمپنی نے کروڑوں روپے کی ادم ادائیگی پر ایکسپو سینٹر میں قائم کرونا وائرس فیلڈ اسپتال کا کنیکشن منتقہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے